موسیقی اس کلاس میں ہم وکاس شیل چرچوں اور سوست چرچوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور وکاس شیل چرچوں اور سوست چرچوں کے بارے میں جاننے کا ایک حصہ اپنے چرچ کا ملیانکن کرنے اور اپنے چرچ کو جاننے کے لئے تیار رہنا اور یہ جاننا کہ یہ سوست ہے یا نہیں یا اسے کہاں وکست ہونے کی آوشکتہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر چرچ پرمیشور کا سنمان کرنے اور اس کے طریقے سے سوکائی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سوست ہونے کی آوشکتہ ہے اور یہی مکہ بندو ہے سوکائی کو اس کے طریقے سے کرنا لیکن یہ جاننے کیلئے کہ کیا ہمارا چرچ سوست ہے ہمیں اس کا ملیانکن کرنا چاہیے اور ہمارے شارعرک چکتسک دوارہ ملیانکن ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے پر اسے کرنا پڑتا ہے ایسا کوئی ویکتی جو مانو شریر کے بارے میں ہم سے ادھگ جانتا ہے وہ ہماری جانچ کرتا ہے اور چرچ کے ساتھ بھی یہی بات ہے چرچ تب سوست ہوتی ہے جب سوکائی پرمیشور کے طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن یہ جاننے کیلئے کہ کیا ہم اس کے طریقے سے سوکائی کر رہے ہیں ہمیں بائبل کے مانکوں کے انسار ملیانکن کرنا چاہیے اور یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ایسا اکثر کیا جاتا ہے ایشو نے اسے بہت اچھی طرح سے بتایا جب اس نے ہم سے کہا کہ اپنے مطر کی آنکھ سے تنکہ نکالنے سے پہلے ہم اپنی آنکھ سے لٹھ نکالنے اور ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جب اس نے یہ شبد کہے تو وہ ہمارے لئے ایک صدحانت پرستوط کر رہا تھا اور وہ یا ہے کہ ہمارے چرچ کا آتم ملیانکن آسان نہیں ہے یا سویدھا جنک نہیں ہے یا مجدار نہیں ہے پھر بھی ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چرچ سوست رہے تو ہمیں یہ اوشہ کرنا چاہیے یہ ہمارے اپنے بیوسائی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس کے بیوسائی کے بارے میں ہے جب میں کیلیفورنیا میں ایک چرچ کی مدد کر رہا تھا تو میں بہت پرباویت ہوا اور میں اس تحتے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ایشو نے کیا کہا تھا میں اپنا چرچ بناوں گا اور میں نے یہ سپشٹ کر دیا کہ یہ ہمارا چرچ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا چرچ ہے یہ اس کا مالک ہے ہمیں یہ اس کی یوجنہ کی انسار کرنا ہوگا بعد میں ایک ویعپاری ایک بہت سفل ویعوسائی جو ایک کمپنی بوئنگ ایارکرافٹ کے لیے کام کرتا تھا آپ میں سے کچھ لوگ اس کا نام جانتے ہوں گے وہ ہوای جہاج بناتے ہیں اس نے کہا کہ وہ واسطہوں میں اس ویچار سے پربھاویت ہوا تھا کہ یہ چرچ ان کا نہیں ہے یا لوگوں کا چرچ نہیں تھا یا بورڈ کا چرچ نہیں یا پاسٹر کا چرچ نہیں یا ایشو مسیح کا چرچ ہے اور انہوں نے کہا میں نیتریتو کے بارے میں جانتا ہوں میں بوئنگ کمپنی میں ایک سفل لیڈر رہا ہوں میں اس تتھے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ چرچ الگ طریقے سے نیتریت کیا جاتا ہے اور ہمیں یہ سنشت کرنے کی آوشکتہ ہے کہ ہم اس کے مانکوں کے انسار ملیانکن کر رہے ہوں اور اس لئے یہ سنشت کرنا ہی آتم ملیانکن یا چرچ ملیانکن ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور سوکائی کا کام اس طرح سے کر رہے ہیں جسے ان کا سنمان ہو ہم سرشتی کے ورنن میں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشور اپنی سرشتی کا ملیانکن کرتا ہے اس نے ہر سرشتی کے بعد رکھ کر دیکھا اور کہا یہ اچھا ہے آپ اسے اتپتی ادھیائے ایک اور دو میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ ملیانکن ہے ملیانکن سرشتی کے آرم میں ہی پرمپیتہ پرمیشور کے ساتھ شروع ہو گیا تھا میں چاہتا ہوں کہ ہم وکاس شیل چرچوں کی وشیستاؤں کے کچھ وکاس شیل پہلوان پر گوھر کریں اور مجھے یہ کہتے ہوئے خید ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے لکھا ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے یہ کہاں سے ملا لیکن یہ بہت مہتوپرن گیان ہے اور میں اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا بندو یہ ہے کہ چرچ کو یا بلکل سپسٹ ہونا چاہیے کہ اس کا مشن کیا ہے یہ بس سپتہ میں ایک بار ساتھ جمع ہونا نہیں ہے صرف بائبل ادھیان کے لیے ایک ساتھ جمع ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس پر بلکل سپسٹ ہے کہ مشن کیا ہے اور نیتریتو ورگ اس مشن کو سمجھتا ہے وہ سمائے کے ساتھ چرچ میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مشن کیا ہے دوسرا چرچ نے بنیادی ملیوں کے ایک سموہ کی پہچان کی ہے اور اس کے پرتی بردھتا جتائی ہے یہ صرف گتیبیدی نہیں ہے بلکہ بنیادی ملیے بھی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم اسی کے لیے ہیں اور ہم یہی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ککشا میں اس مہیلہ کے بارے میں ادھارن دیا تھا جس سے میری ٹیلی فون پر بات ہوئی اور اس نے کہا کہ چرچ کی عمارت سے کچھ میل دور ایک دکان تھا جہاں اشلیل سہیتیا بیچنا شروع ہو رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں ایک پردرشن کی اگوائی کرتا ہوا وہاں جاؤں پھلے ہی وہ میری بات سے گصہ ہوئی لیکن مجھے اس سے کہنا پڑا کہ یہ ہمارے مول ملیہ میں نہیں ہے یادی اس سٹور کے خلاف پردرشن کرنے کے لیے وہ پریریت محسوس کرتی ہیں تو وہ ایسا کر سکتی ہیں لیکن یہ ہمارے چرچ ملیوں میں سے ایک نہیں ہے تیسرا وکاششل چرچ کی ایک وشیستہ یہ ہے کہ ان میں جبردست درشن کی شمتہ ہوتی ہے کہ پرمیشور ان کے مادیم سے کیا کر سکتا ہے پھر وہ بائبل ادھین یا ارادنا کے لیے سبتہ میں صرف ایک بار ہی ساتھ نہیں آتے وہ جانتے ہیں کہ وہ کس بارے میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ پرمیشور ان سے کیا چاہتا ہے ان کے پاس ایک درشن ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں وہ تب تک پرن محسوس نہیں کرتے جب تک وہ اس سپنے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کی پرکریہ میں نہ ہوں نمبر چار ان کا ادھین اور مشن ہوتا ہے اور وہ درشن سے پریریت ہوتے ہیں وہ یا کہنے میں سکشم ہے کہ یہ ہمارا ادھین ہے یہ ہمارا مشن ہے اور ہم اپنی درشن سے پریریت ہیں نمبر پانچ انہوں نے اپنے مشن سے جڑی اتیادھک انکولی سنسکریتیاں وکسط کی ہے اور اس کے دوارہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یروشلیم کے بارے میں اور ادھک بات کریں گے اور جیسا لکھا ہے تم یروشلیم اور سارے یہودیاں اور سامریہ میں اور پرتوی کے چھوڑ تک میرے گواہ ہوگے چرچ اپنے سمودائی کی اپسنسکریتیوں کو جانتا ہے اور پتا لگاتا ہے کہ ان اپسنسکریتیوں سے آنے والے لوگ کون ہیں اور اس لیے وہ اب جانتے ہیں کہ ان بیبن اپسنسکریتیوں کو کیسے جوڑنا شروع کرنا ہے نمبر چھے وہ ماسک، ترہ ماسک اور وارشک آدھار پر رن نیتک یوجنا بنانے کے لیے بہت اچھ پرتیبادھتا رکھتے ہیں میں ترہ ماسک ملیانکن یا ماسک ملیانکن کے پرتی اتنا پرتیبادھ نہیں ہوں لیکن میں وارشک ملیانکن کے لیے پرتیبادھ ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ ایک چرچ کو ہر سال پوچھنا چاہیے ہم نے پچھلے ورش میں کیا اپلبدی حاصل کی ہمارا لکش کیا تھے کیا ہم نے ان لکشوں کو پورا کیا اور وہ کون سے لکش ہیں جنہیں ہم اس آنے والے ورش میں پورا کرنے کے لیے پرمیشور کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک چرچ کو کم سے کم وارشک ملیانکن کرنا چاہیے نمبر ساتھ ویکاس شیل چرچ مجبوط نیتریتوے کو مہتوہ دیتے ہیں اور اس کا ابھیاس کرتے ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے پاسٹر اگوا بنے وہ امید کرتے ہیں کہ ان کا پرمک پاسٹر انہیں وہاں لے جانے کے لیے ایک نیتریتوے کرنے والا پاسٹر ہو جہاں وہ جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے کلاس میں میں نے ایک ایسے ویکتی کے بارے میں بات کی تھی جو تیس ورشوں تک پاسٹریہ سیوکائی میں تھا جو ایک اچھا سکھشک اور جوردست اپدیشک تھا دو چرچوں کی مردی ہو گئی اور تیسرے چرچ نے اسے چلے جانے کے لیے کہا کیونکہ وہ نیتریتوے نہیں کر سکا اور اس لیے جو چرچ ویکاس شیل ہے جو چرچ آگے بڑھ رہے ہیں وہ اپنے پاسٹر کے مجبوط نیتریتوے کو مہتوہ دیتے ہیں چرچ میں انہیں مجبوط اگوے ہوں گے بیو سائی میں ان کے پاس مجبوط اگوہ ہوں گے لیکن وہ سمجھتے ہیں درشتکون اور مولیوں کا سنچار کرتا ہے وہ ایک ایسا واتورن اور سنسکرٹی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں جو ان کا سمرتن کرے تو اب لوگ کیول سپتہ میں ایک بار کسی سیوہ میں یا بائبل ادھن کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ نیتریتوے کے لیے آ رہے ہیں ہم انہیں شامل ہونے کے لیے پروتصاہیت کر رہے ہیں ہم انہیں یا سمجھنے میں مدد کر رہے ہیں کہ چرچ کے مولیے کیا ہیں اور وہ اس میں کیسے فٹ ہو سکتے ہیں نیتیاں کارمک کاریہ یوجنائے سنچار سیوکائی سبھی مشن چرچ کے مولیے اور درشتکون کو درشاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کی میں نے پہلے کہا ہمیں بہت سی اچھی باتیں کہنے ہوگی ہمیں کئی اچھے سیوکائیوں کو نا کہنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ ہماری درشن سے میل نہیں کھاتے وہ ہمارے مشن میں فٹ نہیں بیٹھتے اس دشا میں جانے کے لیے اس سموک کے لوگوں سے ملنے کے لیے اس سموک کے لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے بلایا ہے اور ہم یہی کر رہے ہیں نمبر نو وکاس شیل چرچ اپنے مشن اور درشن کے پرتی بینا شرم کیے ہوئے بھاوک ہوتے ہیں اور وہ اس ارجہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور پھر نمبر دس وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں اتکرشتہ کے پرتی ان کی اچھے پرتی بدھتا ہے اتکرشتہ کے ساتھ کرو اور اسی طرح ہم اتکرشتہ کے ساتھ کام کر کے سرشکتیمان پرمیشور کا سنمان کرتے ہیں پریسٹ 104 پر میں آپ کو سنیوکت راج امریکہ کے ایک چرچ سلہکار سے ملانا چاہتا ہوں جو ہمارے دیش میں سب سے پرسید سلہکاروں میں سے ایک ہے اس کا نام کارل جورج ہے اور پریسٹ 104 پر انہوں نے وہ بنایا جسے وہ میٹا گلوب کہتے ہیں آپ اسے منسٹری گلوب کہہ سکتے ہیں لیکن میں اسے آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں نیتریتو ورک کے لوگوں کو یہ جاننے میں مدد کرتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں یدھی آپ کارل جورج کے دوارہ وکسٹ میٹا گلوب کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سوکائی پراتھنا سے گھیرا ہوا ہے اور جب آپ میٹا گلوب کو گھور سے دیکھتے ہیں تو اس میں چھ بار پراتھنا شبد آتا ہے دوسرے شبدوں میں کہے تو ہم اسے اپنی شکتی کے تحت نہیں کر رہے ہیں ہم اسے پویتر آتما کی شکتی کے تحت کر رہے ہیں اور اس لئے سب کچھ پراتھنا میں بھیگا ہوا ہے ہر چیز کے چاروں اور پراتھنا ہے لیکن کارل جورج سوست چرچ یا وکاس شیل چرچ کے بارے میں کہتے ہیں یادی آپ اس واقعانش کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں شاشن اور نیتریتو کا مددہ اڑتا ہے اور اس میں ایک نشجت سمجھ لگتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اچسو ہوتا ہے یا تب ہوتا ہے جب ہم پرمیشور کا وچن ہمیں سکھائے جانے کے لیے ایک ساتھ آتے ہیں یا تب ہوتا ہے جب ہم سنگیت سے جڑے لوگ جمع ہوتے ہیں اور سنگیت اگوہ اپنے سنگیت گاین اور بادی جنتر کے مادیم سے ہمیں آرادنا میں لے جاتے ہیں اور اس میں ہمارا کافی سمجھ لگتا ہے اور پھر سہائک سیوکائی نئے چورچ کا وکاس مشنری اور مشن ہے ہم مشنوں کا سمرتن کرنے میں مدد کرتے ہیں کارل جوج کہہ رہے ہیں کہ سوست چورچ میں شاشن ویوستہ ہوتی ہے یا شاشن ویوستہ کے لیے کھید پرکٹ نہیں کرتا یا نیتریتو کے لیے معافی نہیں مانگتا یا سرفشکتیمان پرمیشور کا آدر دینے والے اتصو کے لیے پرتیبد ہے اور بھی اترکت سیوکائی ہے نئے چورچ کا وکاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ ہم دوسرا چورچ کہاں کھڑا کر سکتے ہیں اور یہ ان مشنوں کے بارے میں سوچتا ہے جنہیں ہماری سہیتہ کی آوشکتہ ہے اور پھر وہ بریج ایونٹ یا میجہ نائن کے بارے میں کہتے ہیں میجہ نائن ایک ہوتل کا ایک چھتر ہے جہاں لوگ میل جول کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کارل جوج کہتے ہیں کہ سوست چرچ بریج ایونٹ کے بارے میں سوچتا ہے ہم لوگوں کو چرچ میں آمنتریت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یادی وہ آرادنہ میں شامل ہونے کے لیے ایسا حج محسوس کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی ایک چرچ کے اپنے شیطر کے سرویکشن کے بارے میں بتایا تھا جہاں ایکل ماتا پتا ہیں تو اس سمجھلن میں آئیں ایک سو سے ادھیک لوگ آئے اور چرچ کرمیوں نے اس بارے میں بات کی کہ کس پرکار سے آپ ایکل ماتا یا پتا ہوتے ہوئے ماتا پتا کے سمپورن جمہداری اٹھا سکتے ہیں یا ایک بریج ایوینٹ تھا اور کارل جورج کا کہنا ہے کہ چرچ کو اپنے سمجھ کا ایک بڑا حصہ ایسے بریج ایوینٹ کرنے کے لئے اپیوگ کرنا چاہیے اور پھر پوشن سمو اور سیوکائی سمو ہوتے ہیں پوشن سمو چھوٹے سمو ہو سکتے ہیں جہاں ہم ایک ساتھ بائبل کا ادھیان کرتے ہیں سیوکائی کے سمو ایسے سمو ہے جو سمودائی کے بیوینن لوگوں کی مدد کرتے ہیں ادھارن کے لئے کچھ چرچوں کے پاس ایسے سمو ہیں جو بے گھر لوگوں کو کھانا کھلانے یا انہیں رات میں سونے کے لئے جگہ کھوجنے میں مدد کرنے کے لئے باہر جاتے ہیں اور پھر یا یوہ مہلائی تھی اور اس لئے چرچ نے ان مہلائی کی ایک سہائیتہ سمو بنایا جو ان کے پتا کے یون اتپیڑن کی شکار ہوئی ہیں کئی چرچوں میں ایک ٹیلی کیر یا سنکٹ کالین سہیوگ ٹیم ہے جو مسئبت میں فسے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے پرتیبد ہیں اور پھر پرامرش کی سیوکائی ہے اور کارل جوج اسے جرورت کے سمیے کے سیوک کہتے ہیں ایک ایسا ویکتی جو کسی کو آپات کال کی ستھیتی میں مدد کر سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میٹا گلوپ چرچ کی ضرورت اور مشن کے لئے ایک کرانتی کاری پریپریکش پردان کرتا ہے یا پاسٹر اور آم اگوو دونوں کو تورنت کلپنا کرنے میں سکشم بناتا ہے کہ پرتیگ ویشے سیوکائی کیسے اس بڑی تصویر میں یوگدان دیتے ہیں گلوپ کا اپیوگ کر کے سوسم چار پرچار ارادنا ششتو اور پوشن کی بیچ انٹرفیس کو پتا لگانے کے دوارہ اگوے سیوکائی کو ویکتیگت اور پرباوشالی بنا سکتے ہیں اور میٹا گلوپ کو دیکھتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نشجت ہونے کی آوشکتہ ہے کہ ہم ان سبھی شیطروں میں بڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میٹا بدل دیں ہو سکتا ہے کہ آپ آکار بدل دیں لیکن آپ کے چرچ کیلئے ایسا کچھ بنائیں تاکہ یہ آپ کے چرچ کیلئے ایک مارک درشک ہو اور آپ کے لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد کریں کہ آپ کون ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ہم آپ کو آمن ترت کرتے ہیں ایک انتراشتری بائیبل سکشن اور سوسم چار بانٹنے والی پریوجنا میں بھاگ لینے کے لئے یہ سمپن روپ سے ہم سبھی پر نربھر کرتا ہے کہ کیسے اس وستاریت عیسائی سیکشنک اوصر کو لوگوں کے لئے اپلبد کرائے جائے ہمیں آپ کی پرارتنا اور آرثک سہایتہ کی بہت آوشکتہ ہے اور ہم اس کی سراح نہ کرتے ہیں ادھک جانکاری کے لئے کرپیا ہمارے ویب سائٹ www.tv seminary dot com پر جائیں